پاکستان میں ہر چار میں سے ایک لڑکی کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے جو اس کے ننہے کندوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتی ہے لیکن آخر کم عمری کی شادی کیوں؟ میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اتنے بچوں کو مزید پال سکوں بچی کی شادی کی ذمہ داری جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے یہ تو ہمارے رسم و رواج کا حصہ ہے ہماری بھی تو شادی جلدی ہوئی تھی تو اب کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں مسئلہ ہے کم عمری کی شادی بچوں کو ان کے بہت سے حقوق سے محروم کر دیتی ہے جس پہ تعلیم کا حق، صحت کا حق، کھیلنے کا حق، شمولیت کا حق اور بہت سے دوسرے حقوق شامل ہیں کم عمر لڑکیاں ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہوتی کہ وہ گھریلو حالات کی نزاکت کو سمجھ سکیں اور زمدانیوں کو پوری طرح سے ادا کر سکیں جس کی وجہ سے انہیں نہ صرف گھریلو مار پیٹ اور جنسی تشدد کے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ بھی مناسب نہیں ہوتا کم عمری میں حمل سے لڑکی کی صحت کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دنانے زجلی ماں اور بچے کی امواد کا خطرہ پچاس فیصد بڑھ جاتا ہے بعض اوقات تو کم عمر لڑکی سے شادی کر کے اس سے گھریلو حلام بنا دیا جاتا ہے یا اس کو فروخت اور سماغل کر دیا جاتا ہے جہاں جنسی اور تجارتی بنیادوں پر ان کا استصال کیا جاتا ہے اچھا تو اسی وجہ سے نجمہ کی سولہ سالہ بیٹی زچکی کے دوران خوت ہو گئی تھی بشیر کی بیٹی کتنی لائک تھی اگر وہ اس کی کم عمری میں شادی نہ کرتا تو وہ آج ڈاکٹر ہوتی پروین کا بیٹا اپنی بیوی کو کتنا مارتا ہے ابھی وہ نہ سمجھ بچی ہی تو ہی گھر کیسے سنبھال ہے میری شادی بھی پنہ سال کی عمر میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ساری عمر ہی بیماری میں گزر گئی پاکستان کے قانون میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر مقرر کی گئی ہے تاکہ ان کی صحت، حفاظت اور فلاو بہبود کو یقینی بنایا جا سکے سن میں اٹھارہ سال اور باقی سوموں میں سولہ سال سے کم عمر لڑکی اور اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کافلے سزا جرم ہے جس کی وجہ سے قید، جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں میں تو اپنی گھڑیا کی شادی اٹھارہ سال کی ہونے کے بعد ہی کروئی ہے ہم اگر غلط رسم اور رواج نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا میری بیٹی پہلے اپنی تعلیم مکمل کرے گی پھر ہم اس کی شادی کا سوچیں گے میرا بیٹا پڑھے گا تب ہی ہمارے گھر خوشحالی آئے گی ہم سب کو بھی کم عمر کی شادی کی خلاف اپنی آواز اٹھانی ہوگی اور اس کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا لڑکیوں سے ان کا بچپن مت چھینے لڑکیوں کی تعلیم پر اسرار کریں کم عمری کی شادی سے انکار کریں